موسیقی ہرائیوں سے پری بہن بھابی کا ان کے پورے پریوار کا گلکم کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ ہمارے میڈیا کے جو ذمہ داران ہیں ان کے جو اگر آپ کے سوالات ہیں تو میں اس کو دینے کے لئے تیار بھی ہوں اور پوری تیاری کے ساتھ بھی آیا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو اگر آپ اجازت دیں تو میں خود ہی بسم اللہ کرتا ہوں شروع کرتا ہوں تو آپ کا ظاہر ہے پہلا سوال ہوگا ہمارے بھائی عطیق حیمت صاحب کے تعلق سے کیا آپ ان کو لے رہے ہیں ان کے خلاف کیسز ہیں فلاں ہیں یہ ہیں دیکھئے اتر بردیش میں 37% جو بی جے پی کے میلیز ہیں ان کے خلاف کرمنل چارجز ہیں بی جے پی میں جو ایک سو سولہ ایم پی ہیں ان کے خلاف کرمنل چارجز ہیں 87% بی جے پی ایم پی کے خلاف سیریس کرمنل چارجز ہیں ایک سو سولہ میں جو ای ڈی آر کی ریپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ بی جے پی میں ایسے کئی ایم پی ایم پی ملے ہیں جو جن کے خلاف محلاؤں کے خلاف مختمہ ہیں 80% اس میں سیریس چارجز ہیں ان کے اوپر اور بی جے پی کی جو علائی جے ڈی او ہے اس میں 81% ایم پی اس کے اوپر کرمنل چارجز ہیں بی جے پی میں ایک سانسد ہیں مدی پردیش سے ان کے خلاف تو اور سیریس چارجز ہیں آپ جانتے ہیں جو ماضی میں ناتھو رام گھوٹسے کو اپنا ہیرو مانا اور حیمن کرکرے کے تعلق سے اناف شناب بکا اور پانچی بات یہ ہے کہ اس سال مارچ میں سپریم پورٹ کو جو ایم ایک سکیوری نے ریپورٹ دی سپریم پورٹ کو یہ بتایا گیا کہ اتر پردیش میں 77 کیسز جو مزفر نگر رائٹ کے تھے ان کو اتر پردیش کی سرکار نے ویڈراؤ کیا ہوتھ ہوتھ مکہ منتری یوگی اتنات نے اپنے خلاف ایک کیس کو ویڈراؤ کر لیا اور 2007 کا جو گورکپور کا کیس ان کے خلاف تھا مکہ منتری نے کہا کہ اس کی پروسیکوشن کی مجازت نہیں دیتا تو اس سے ایک بات آہا اور اس سے بات صاف ظاہر ہو گئی کہ جس کسی پولیٹیشن کا نام پرگیا ہوگا اجے ہوگا کلدیف ہوگا سنگیت ہوگا سریش ہوگا کپیل ہوگا وہ لوگ پریا نیتا ہوگا اور جس کا نام اتیخ ہوگا جس کا نام شہاب ہوگا جس کا نام مختار ہوگا وہ بابولی ہو جائے گا یہ یہ ریالیٹی ہے اس کو آپ آپ انکار نہیں کر سکتے اور اگر اتیخ احمد مزفر نگر کانڈ سے پہلے اگر کوئی پروکیٹیو سپیچ دیتے اور قرآن پور میں کوئی اور بھاسن دے دیتے اور اس کے بعد گوڑ ہو جاتی تو وہ سکتا یا پھر ان کا اس سماعت سے تعلق ہوتا جس کے پاس سکتا ہے تو یقیناً ان کے خلاف بھی کیسز لڑھ رہا ہو جاتے یہ تل حقیقت ہے اور بھارت کے قانون کے لحاظ سے ابھی تک ان پر کسی بھی کیس میں کنوکسن نہیں ہوا ہے اور بھابی ہماری بڑی بہین بھی ہیں وکیل صاحب بھی ان کے ہیں تو یہ آپ کو سوالات آپ کرنے کے بجائے میں خود ان سوالات کا تھوڑا وہ تجربہ مجھے ہے اتنا بڑا نہیں آپ کی طرح آپ کا اور میرا وقت بچانے کے لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی اب ہم لوگ اپنے پہلے ممبرشپ کا یعطیق صاحب کی ممبرشپ بھی بھین ہماری بڑی بھین ممبرشپ یہ ہماری بڑی بھین بھابی کا بھی ممبرشپ اور سب سب پھر پکڑ لیں بلکل بلکل آپ جو سب بھین ایک بار اور ایک بار آپ لے لیجی ہمارا آپ لے لیجی آپ کی برادر تو میں اب ہاں اب تھوڑے دیر کے لیے ہمارے عقیق بھائی کی وائف اور وہ ہماری بڑی بھین آپ کو کچھ بولنا چاہیے کو سوڑا بہل بھائی پنک شاڑ ایک بڑی بہل موسیقی 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 ارکن میں ارے بھائی یہ ارفان صاحب کونسی پارٹی کے ہیں پہلے ان سے یہ پوچھ لیجئے کہ اکیلیش یادو کی رائے کیا ہے اکیلیش یادو اپنی مو سے کیوں نہیں بولتے بات یہ ارے ہم کیا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اتر پردیش میں جیسا کہ ہر سماج ہر برادری کی ایک پولٹیکل لیڈرشپ ہے ان کی ایک پہچان ہے ان کی ایک سنافت ہے اسی طرح انشاءاللہ تعالی اتر پردیش میں مسلم اخلیت کی ایک انڈیپینڈنٹ پولٹیکل وائس ہو جس کو بھارت کا سمیدھان اس کی اجازت دیتا ہے یہ جو موصوف کا آپ نام لیے یہ صرف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جب مظفر نگر کا کانڈ ہوا بھارت کی آزادی کے بعد پچاس ہزار سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے اس وقت تو ان کی زبان بنتی گنگے بنے ہوئے تھے اس وقت ان کو اس مسجد یاد ہی ہے جو آج مظفر نگر ویران ہو چکی ہے یہی فرق ہے یہ چیز ہم رہنا چاہتے ہیں دیکھئے میں جو آزم خواہ صاحب کے بارے میں کہا تھا اس پر آج بھی خائم ہوئے تھا مگر آج جو جس الجنوں میں ہے پریشانیوں میں ہے تو اس طرح کے کولٹیکل جواب میں نہیں دے شکل ہے اگر میری نیک تمنا ہے ہر ہماری آئین خواہش ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی تمام مشکلات میں آسانی پیدا کریں ہمارے اترپردیش کے پریزیڈنٹ جناب شوکت صاحب نے پہلے ہی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ ہم لوگ آنے والے ویدھان صوا میں سو سیٹ پر لڑنے کی پوری تیاری کر رہے ہیں ایسی صاحب نے ایک سوال پوچھا گیا ایسی صاحب نے کہا آپ تو لڑنوں کی نہیں آپ تو گورا پوچھ گئے انہوں نے یہ کہا کہ ایک ایک کا ڈی ای نے پیسٹ ہونا چاہیے پتا چک جائے گا کون کہاں کا کروالیجئے چلیئے باقی ہے تو آئیے ڈی ای نے کراتے ہیں چلیئے کرا لیتے ہیں ڈی ای نے آپ کرا لیجئے ہم تیار ہیں آپ کرائیں گے آپ کو بھی کرانا پڑے گا اب یہ نوبت آگئے کہ ڈی ای نے کرائیں گے یعنی بھارت کے سنبیدھان کو نہیں مانیں گے ڈی ای نے کو مانیں گے کہہیے چلیئے سر آئیے سیم موہن باقات نے کہا کہ بھارت بے مسلمان انویڈرز کے ذریعے آیا ہے اسلام مذہب انویڈرز کے ذریعے آیا ہے جتنے بھی سنسیبل لیڈرز ہیں کہ یہ گول مولکی بات ہمیشہ بھگوت کرتے ہیں کبھی بولے ڈی ای نے ہمارا ایک ہے لنچنگ کرنے والا غلط ہے یہ ایک ہی سانس میں یہ تو ہمیشہ رنگ بدلتے رہتے ہیں نا اپنا کبھی ایک بات بولتے ہیں کبھی ایک بات بولتے ہیں یہ تمام کے تمام سنگھی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہسٹری کی بڑے ویک ہوتے ہیں ہسٹری اگر پڑھ لیتے تو معلوم ہوتا کہ ویس کوس پر اسلام پہلے آیا انویڈرز سے نہیں آیا ہسٹری میں کمزور ہیں تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو رسس کی جو ایڈیالوجی ہے جس میں بلوال کر اور آپ کے ساور کر یہ دونوں ہی باتاتے ہیں نا کہ پتر ہولی لینڈ اور مدر لینڈ کی جو گفتگو کرتے ہیں تو اسی کے روشنی میں اسی کو ریٹریٹ کرتے ہوئے مہان بھگبت نے بات کہی ہے اور مہن سنیئے آپ کو سنتو لیجئے اتنا تکلیف کیوں انہوں کو پیٹسائز کر رہے ہیں مہن بھگوت کو جو پہلی کانسٹیوشن کی کتاب بنی گئی تھی جو آج بھی لوگ صفحہ پارلیمنٹ میں ہے اس میں مغل بادشاہ اکبر کی فوٹو ہے ٹیپو سلطان کی ہے ستمیدھان بنانے والوں نے ان کی تصویر دالی اس کے اوپر کیا کہیں گے وہ تو اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ اسٹری میں بڑے بیک ہیں کہنے کو تو وہ آپ کے ساتھ ضرور ہے کہ وہ کبھی بھاتی جنتہ پارٹی میں بھی چلے آتے ہیں بات کرنے کے لیے کبھی سماجبادی پارٹی میں بھی ٹیچ پر رہتے ہیں تو کیا کچھ سٹیٹس کیا کر پائیں گے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں چنوہ میں کی نہیں 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 ہم ان کے ساتھ ہیں اور ایک پچھرے بار ٹی وی کونکلیو ہوا تھا جہیں لفنوں میں ہماری ان سے بات چیت بھی ہوئی ہے انشاءاللہ سپٹمبر میں ہماری دوبارہ ان سے ملاقات ہوگی بات ہوگی اور اسی صاحب کنکی دلوں سے ابھی تک آپ کا سمپک ہوا ہے اکتر پردیش میں سو پردیشی آپ اتا رہے ہیں اور آپ نے سماجبادی پارٹی کو بھی ایک پرستاؤ دیا تھا کہ اگر یوپی میں ایک مقفلتی مسلم ہوگا تو اویسی کی پارٹی ان کے ساتھ مل کر جمعہ رہی ہے کیا آپ کا کہنا ہے ابھی تو پرستاؤ کہاں گئے آپ لوگوں نے سنے آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ ان سے الائنس کریں گے ہم نے کہا تیار ہے آپ پوچھئے ان سے وہ تیار ہیں ابھی تک آپ کے پاس کوئی سنگیت نہیں آیا آپ نے آیا تو بتا دیجئے ہمارا پاس کوئی آیا میرا بیان میں آپ ہی کے ذمہ داروں نے مجھ سے سوال کیا تھا تو میں نے اس کا ہی جواب کیا اب لیلہ کی دشونی میں تو کرتے ہیں نا پورے مجنوب تو ان کو لگتا ہے کہ سب پاک ہو یا جو بھی بی ایس پی اگر یہ کہیسا ہم کو انٹیجبل بنانا چاہتی ہیں تو ہم کو کوئی اتراز نہیں ہے ہم اتر پدیش کی جنتہ میں جائیں گے اور ان کو بھی یہ پیغام دیں گے کہ دیکھیں یہ ہم کو انٹیجبل بنا رہے ہیں اور مقصد پریشانی ان کو اس بات کی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انیس پرسنڈ مسلمان اور آپ ایم وائی کومبینیشن کی بات کرتے ہیں آپ گیارہ پرسنڈ اور انیس پرسنڈ غلامی آپ کی کرتے رہے آپ کی جائے جائے کار کرتے رہے آپ کو مکہ منتری بنائے آپ کو اوڈ دیں اور آپ حصے داری کی جب بات ہوتی ہے تو اس بات ہی نہیں کرتے آپ مظفر نگر کا اتنا بڑا مظفر نگر کا اتنا بڑا فساد ہوا مکہ منتری جناب اکیل شادف تھے اگر وہ کیس چلا دیتے تو آج یوگی سرکار مارس میں سیونٹی سیون کیسز کو واپس نہیں لیتی یہ ہر محاص پر یہ ناکام ثابت ہوئے یہ نہیں چاہتے اتر پردیش میں کہ مسلم مائنورٹی کے ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل لیڈرشپ کریئٹ ہو یہ اتر پردیش کے مسلمانوں کا مخدر یہ بنا چکے ہیں کہ سکسٹی پرسنڈ ڈراؤپ آؤٹ ریٹ ہے کلاس فائی سے پانس آ چھے سات سال کی عمر جودہ سال کی عمر تک دو پرسنڈ مسلمان بچے گریجوئٹ ہوتے ہیں تین پرسنڈ انٹر پاس کرتے ہیں ٹویل پاس کرتے ہیں یہ مخدر بنا چکے ہیں جیل میں ستاویس فیصد مسلمان نے ٹرائل ہیں ہم یہ بات کر رہے ہیں لیڈرشپ کی حصے داری کی تو ظاہر ان کو تکلیف ہوگی اور یہ جنتہ دیکھ رہی ہے کہ کیسے ہر سماج کو ان کا حصہ مل رہا ہے کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ نریندر موڈی نے انوپریہ پٹیل کو باگیل صاحب کو ایسے بنا دیا منتری ان کی برادری کا اوٹ ہے ان کی ذات کا اوٹ ہے کاس کا اوٹ ہے تو یہ پورے ہر کاس کی ایک پولٹیکل لیڈرشپ ایڈنٹیٹی بن چکی ہے جب بات مسلمس کی آتی ہے اور مسلمانوں میں وہ بھی سی مسلمان کی بات آتی ہے اور سب کہتے ہیں نہیں نہیں اس سے کمیلزم بڑھے گا کمیلزم بڑھ رہا ہے بی جے پی جیت رہی ہے تو اکیلیش یادف اور ایس پی اور بی ایس پی نے مل کر لائنس کیا تھا تب بھی بی جے پی جیت گئی اس کا ذمہ دار کون ہے پھر میں ہوں یہ میری پارٹی ہے مسلمان نے تو آپ کو جھولی بھر بھر کر اوٹ دیا پھر کہاں گیا اوٹ کیوں نہیں جیت پائے آج آج آئے ایک 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 ایجامپل آج ہم ردولی جا رہے ہیں وہاں پر زیدی صاحب ایک کینڈیٹ ہو دے تھے سماجبادی کے ایمیلے وہ دوہزار بارہ میں ہارے ایک ہزار اوٹ سے سترہ آیا تو اکتیس ہزار اوٹ سے ہار گئے اور وہاں پر یادف صاحب جیت گئے بتائیں نہ سماجبادی کے لوگ کہ زیدی کیوں ہارے اور یادف کیوں جیت گئے اتنی مثالیں ہم دے سکتے ہیں نہیں آپ کا سوال بلکل صحیح ہے میں تو اللہ کے سہارے جی رہا ہوں اور کامیاب ہوں گا آپ نے غلط فہمی ہے آپ کو ہاں بلکل ملا رہے ہیں بھائی کون کہہ رہے ہیں نہیں ملا رہے ہیں آپ نے کہا کہ آگے کیا کریں ہم تو بلکل چاہ رہے ہیں ابھی ہم راجبر صاحب کے ساتھ ہیں مختلف ہمارے او بی سی ارگنیزیشنز کے ساتھ ہیں پارٹیز کے ساتھ ہیں ہاں راجہ بھئیہ کے بات کر رہے ہیں جب راجہ یہاں بیٹھا ہے نا آپ کے سامنے ہم خود بیٹھے ہیں بھائی کیوں آپ بات کر رہے ہیں اویسی صاحب یہاں کا بھائی آپ کے سامنے ہے بیپس کی بیٹھاؤں کی جلتے بیپس کی سکتابنی کیا لگتا ہے اس طرح پردیس میں جس طرح سے پھر سے آپ غلط سوال کر رہے ہیں آپ سٹیڈی کر کے دیکھیں آپ ایک ذمہ دار جنرلسٹ ہیں نہیں نہیں آپ کو ذمہ دار ہیں آپ آپ بڑے پڑے لکھے ہیں آپ کو تھوڑا ریسرچ کرنا چاہیے کتنے نہیں ریسرچ اچھا اب چھیک ہے چلیے اب آپ سے بحث ہوگی اب بتائیے کتنے سیٹے ہیں مہم لڑی یہاں میں آپ پاچ سیٹے سے جتے ہیں لڑے کتنے لڑی آپ نے ساٹھ ستر سیٹوں دیکھتے ہیں جھوٹ 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 اب اپنا مزاق مت بنائیے دیکھیں اپنا مزاق مت بنائیے آپ کی جھوٹ ثابت ہوگی آپ کی جھوٹ ثابت ہوگی آپ کی جھوٹ ثابت چھوڑ دے ٹھائری اب سنیے اب سنیے دیکھئے آپ کی اگنورنس کو تو ہم نہیں ہٹا سکتے بر آپ کو بتا رہے ہیں آپ نے کہا بی آر میں ساٹھ ستر لڑے ہم آپ نے کہا نہ بھی نہیں لڑے سنیے نہیں لڑے بیس لڑے انیت چلیوں جیتے کتے پانچ باقیس نو سیٹ پر گڑ بندن جیت گیا ہمارے خلاف پانچ سیٹ سنیے سنیے پانچ سیٹ پر انڈیا جیت گیا اور نو اور پانچ کے گروہرس ملا بھی لیں گے آپ تب بھی وہ میجورٹی کے خریب نہیں ہے جو جیتے وہ لوگ میرے بھائی ذرا ریسرس کر لیجئے ہم تھمزپ نہیں ہیں وہ تھمزپ سیٹروں کا دوانہ جا چکا ہے آپ کا سوال یہ ہے آپ کا سوال یہ ہے ہم سمجھ چکے آپ کا سوال یہ کیا ہے اور ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم لڑیں گے الیکشن ہم کسی کے غلام نہیں ہیں ذر خرید غلام نہیں ہیں کہ ان کو جتائیں گے ہم بہت ساتھ سال سے سب کو جتا رہے ہیں ہم جیتیں گے انشاءاللہ اتر پردیش کا مسلمان جیتے گا کب تک کب تک کب تک ہم ان کو خندوں میں بٹھا کر کبھی اپنا بیٹا بنا کر کبھی اپنا بھئیہ بنا کر کبھی اپنا نیتا بنا کر کب تک انہوں کو جتاتے رہیں گے ہم کیا کوئی خائدی ہیں اب ہم اور دالیں کہ ہم جیتیں گے جسا مدھان میں ان کو اجازت ہے اور پھر پیٹ مدرد کیوں ہو رہا ہے رنویر صاحب بولیے نا رنویر آپ کہاں ہیں رنویر بھائی دگ گیا بولیے میں وہ جواب دے چکا ہوں سر اس پہ دونوں کو دونوں کو پچھلے ان دوزار انیس کے لوگ سوا کے چناؤں میں سی ایس ڈی ایس کا ڈیٹا ہے دوز انیس کا کہ سیونٹی پرسنٹ مسلمز ووٹڈ فور ستر فیضر مسلمانوں نے بی ایس پی اور سپا کوڑ دیا اور ففٹی پرسنٹ کے اوپر ہمارے ہندو بھائیوں نے بی جے پی کوڑ دیا یہ میں نے کہا ہاں نہیں نہیں دیکھئے وہ ان کے پارٹی کا پروگرام ہو جو کرتے کر لیں ہمارا جو پالیسی ہمارا جو پولیٹیکل ابجیکٹیو ہے ہمارا جو کوشی سے اتر پر دیش میں وہ آپ کے سامنے رکھ پڑا ہے کیا ہوگا کون بنا رہے ہیں ارے آپ کیوں ڈر رہے ہیں بینجے پی کہہ رہی ہے کہ جو تالیبان کا سپورٹ کرنا ہے یہاں پیسے لوگ ہیں تو سپورٹ کرنا ہے یہ بھول یہ نام لے کے بھول تو سنیے سنیے حقیقت یہ ہے کہ بھارت کے ٹیکس پیروں کے پیسے پینٹیس ہزار کورڈ روپیے ہم نے افغانستان میں لگائے جس میں باجپائی سرکار بھی سکتہ میں تھی منمون سنگھ کی سرکار اور موڑی سرکار کی سالچے ساتھ ساتھ یہ پینٹیس ہزار کورڈ میں ہم نے ڈیم بنائے افغانستان میں ہم نے ان کی پارلیمنٹ بنائی ایران سے چھوار پورٹ ہم بنا رہے ہیں تاکہ وہاں سے ٹریڈ ہو سکے افغانستان میں اب وہاں پر طالبان آ چکا ہے اور پچھلے بیس سال میں ہر سال ہم نے خریب آٹھ سو سے نو سو افغانیوں کو افغانستان سے بھارت لاکر ان کو ایڈیوکیشن کروایا ڈاکٹر انجنئر انڈین ملٹے کے دن میں پڑھایا تو اسے سولہ ہزار لوگ ہو گئے ہم آل پارٹی میٹنگ میں گورنمنٹ موڈی سرکار سے سوالات کی جو میں دورہ دیتا ہوں آپ کی آسانی ہو جائے گی سمجھنے کے لئے میں نے پوچھا کہ کیا طالبان ایک ٹرریسٹ آرگنیزیشن ہے اگر ہے تو یونیٹیڈ نیشن میں بھارت سینکشن کمیٹی کا چیئرمن تو کیا ان کو ڈی لسٹ کرے گا یا ان کو ویسے ہی برخارہ رکھے گا نمبر ون اگر یہ نہیں کرتے تو کیا آپ انلاؤفول ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ میں آپ ان کو ٹرریسٹ لسٹ میں شامل کریں گے نہیں کریں گے آپ بتائیے نا اور اگر یہ بھی نہیں کرتے تو پھر ان کو خاموش رہنا چاہیے اس طرح کی وحیات باتیں نہ کریں جو ان کو اپوس کر رہا اس کو یہ نام بکار دیں گے آپ ستہ میں ہیں یہ سوالات میں نے آل پارٹی میٹنگ میں بھی کیے پبلکلی بھی کیا ہوں اور آج آپ کے سامنے کر رہا ہوں اور میرا ماننا یہ ہے کہ افغانستان میں جو تبدیلی آئی ہے وہ بھارت کے لیے ٹھیک نہیں ہے پانچوی بات سن لیجئے کل کا ہندوستان ٹائمز اگبار انہوں نے ایک سی آئی اے کے آپریٹیو چیف جو افغانستان میں امریکا کی سیکرٹ ایجنسی گپڈ ایجنسی کے وہاں پر ذمہ دار تھے انہوں نے اپنے انٹریو میں اندوستان ٹائمز کو کہا کہ بھارت نے بھارت کے مسلمانوں کو دور کر کے ان کو ایلینیٹ کر کے بہت بڑی غلطی کی یہ افغانستان کے پس منظر انہوں کا میں نے نہیں کہا یہ انہوں نے اپنے انٹریو میں یہ بھی کہا کہ بھارت میں یہ ریلیجئیس اور نیشنلزم کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہیں ان کے الفاظ ہیں میں پھر سے آپ کے ذریعے سے موڈی سرکار سے پوچھ رہا ہوں وہ جو سی آئی اے کا جو ذمہ دار اکنی افغانستان میں تھا جو ٹرم سرکار کو اور بائیڈن کو بھی ان کے لیے ایڈوائز کا کیا وہ صحیح کہہ رہا ہے جھوٹ اگر جھوٹ کہہ رہا ہے تو کنڈیم کرئے اس کو آپ یہ ہمارے سوالات ہیں اور جو کچھ افغانستان میں ہوا ہے اور ہونے جا رہا ہے اس کے پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے بہیشیت ایک انڈین کے یہ ہمارے لیے فیوچر میں یہ چیلنجز پیدا ہو سکتے جس کو سرکار کو جواب دینا ہے آپ کو اپروش تو کرنے دیجئے ہم تو بات کریں گے ہم تو بھو رہے ہیں ہم بات کرنے تیار ہیں وہ بات تو کریں نا سر ایسی صاحب ایک سوال میرا ہے کہ جتنی بھی پچھئی پارٹیاں ہیں اتر پردیش میں جتنی بھی پچھئی پارٹیاں ہیں ان کے پاس سنگٹھن ہیں کمازبادی پارٹی بسپا پارٹی کانگریس جو بھی ہیں آپ کو لگتا ہمارے پاس نہیں ہے آپ کو لگتا ہمارے پاس نہیں ہے اتر پردیش میں سر آپ کو ایک دن ہم اپنی گاڑی میں لے کر پھریں گے بیس دس پندرہ زلہ لے کر جائیں گے اور آپ تھک جائیں گے اتنا پھریں گے آپ کو بتائیں گے سنگٹھن کان بلکل ہے سنگٹھن اگر آپ بات کر رہے ہیں دوہزہ سترہ کی تو یقیناً مانتا ہوں مگر پچھلے دھائی تین سال میں میں ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ شوکت صاحب اور تمام ذمہ داران داکٹر صاحب مارو ترولہ کے کینڈیٹ ہے ان سب نے بہت سے خریب چالیس سے پچاس زلوں میں سنگٹھن کچھ ترہ مضبوط کیا بھوت لیول تک برانی کوشش کی ہے سنگٹھن ہے پانچ سال بھلے نہیں تھا میں مانتا ہوں اس بات مگر اب ہے لیکن پچھڑا بر جو ہے او بی سی ہے اور سنکھیک جو ہے وہ روڈوں پہ دیکھیں لیکن آپ کی پارٹی ان تو سمرتن کرتی نظر نہیں ہے روڈوں پہ دیکھیں ابھی بھی روڈ پہ ہیں کس نے پارلیمنٹ میں سی ڈبل اے کا بل پھڑا ایک منٹ اکیلی حضب نے پھڑا کانگریس نے پھڑا کون کس نے راہ دکھائی کہ یہ سی ڈبل اے کا خانون دو مذہب کے لوگوں کو مذہب کے بنیاد پر دیش کو کمزور کر رہا ہے ہم نے کہا عجبی ہم ساتھ ہیں ہم آپ کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے نظرے سے بات کو دیکھیں آپ کی بات آپ کا سوال صحیح ہے مگر وہ سوال میں سچا ہی نہیں ہے ایسے صاحب یوگی عاجب صناف کے لئے آپ نے کہا کہ انشاءاللہ یوگی کو مکھے منٹری نہیں بننے گی آپ چناؤں لڑ رہا ہے سو سی کو پر پھر مکھے منٹری کون بنے گا اور مہد کیا ہے دیکھئے آپ جانتے ہیں بی جے پی کے ایک ایک ایم پی ہیں پال صاحب جانتے ہیں نا پال صاحب بنے تھے نا مکھے منٹری ہم بھی تو پولیٹیکل سٹوڈنٹ ہیں سٹوڈنٹ ہے کرناٹا کامی ایدو رفاق بنے ہوتا ہے بھائی ہو سکتا انشاءاللہ کیوں نہیں ہوگا ہمارا ابجیکٹیو ہے کہ اتر پردیش سے بی جے پی کو ہرایا جائے ہمارا کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ اتر پردیش سے ہمیں امی ایم کے ودھائق بنے ہماری کوشش ہوگی کہ اتیخ صاحب اور بھابی اور جو بھی ان کے پریوار شڑنا چاہے گا وہ ودھائق بن کر جا کر اتر پردیش میں زور سے تو یہ ہماری کوشش ہوگی یہ ہمارا ابجیکٹیو ہے اس میں بری بات کیا ہے اس میں تکلیف کیوں نہیں کیا بات ارے بھائی ہم نے کہا کہ سو سیکھ پر تیار ہو رہی ہم نے کہا کہ سو ایک سو سے بڑھیں گی ہو سکتا ہے کیوں نہیں دیں گے کیوں نہیں دیں گے برابر دیں گے OBC ہمارے بھائی ہے دلیت ہمارے بھائی ہے انہیں ہی دیں گے برابر دیں گے اپلیکیشن بھی ہیں بہت سے لوگ اپلائے کرے بلکل دیں گے انشاءاللہ جیتیں گے ووٹ بھی ملیں گے OBC سماج کے لوگ ریزرویشن کو لے کر پردرشن کر رہے ہیں OBC سماج کے لوگ ریزرویشن کو لے کر پردرشن کر رہے ہیں نہیں نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے پارلیمنٹ میں کہا کہ OBC سماج کا سنسس ہونا چاہیے برابر ہونا چاہیے مسلمانوں میں بھی OBC ہیں ان کا بھی سنسس ہونا چاہیے اور پچاس سیست آبادی کو ستائیس سدر کیوں دیں گے ریزرویشن اور جو بیس سیست ان کو پچاس سیست ریزرویشن مل رہا ہے اور بھارت کے بدان منتری ہر اندر موڈی کوئی کہتے ہیں کہ میں OBC ہوں یہ کونسی محبت اور وفا کی باتیں بدان منتری کر رہے ہیں تو دیش میں کاس سنسس ہونا چاہیے اور سنسس کے بنیاد پر ہی تو آپ پالیسی بناتے ہیں اور بھارت کو آزاد ہو کر ستر سال ہو گئے تو سنسس کیوں نہیں ہوگا OBC کا جب سنسس میں اس سی اس ٹی مائنورٹی ہندو نون ہندو لکھا جاتا ہے ریزلینٹ گیا تو یہ کیوں نہیں کرنا چاہیے ہم برابر اور آخری بات پچاس سیست کا یہ جو ریزرویشن ہے اس کو ختم کرنا چاہیے اس کو آگے بڑھنا چاہیے یہ ہمارا پارٹی کا ہم نے یہ بات پارلیمنٹ اس پیس میں کہی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تھانکیو سر تھانکیو ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں ہر مہینے صرف سو روپی اور ایک سال کے لیے ایک سال صرف ہزار روپی رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیئے گے فون پے گوگل پے اور پی ٹی ایم نمبر کا استعمال پسند موسیقی